راجی بہت سفاقہ تھے آپ کا آج تک پر اور میرا پہلا سوال نتیش کمار اگر تیجسوی یادف کے دس لاکھ روزگار کو بڑھا کر بیس لاکھ کرنے کی بات کر رہے ہیں بی جے پی کو اس سے چڑھ کیوں مچے ہوئی ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کس نے کہا کہ بی جے پی کو چھی رہے ہیں ہم تو صبح کام نہ دے رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نتیش جی اب یوراج کو دیکھ کر کے انہوں نے یوراج کی بات کٹا نہیں بلکہ دس کر دیا ہے دس کا بیس کر دیا ہے لیکن جنتہ کو میرا آگرہ ہے کہ جنتہ کو بتائیں نا اس کے پہلے وہ کہا کرتے تھے میں اس سب کا پڑیوگ نہیں کروں گا جو لوگ کہہ رہے ہیں دس لاکھ روزگار پیسہ کہاں سے آئے گا جیل سے تو اب بتائیں لوگوں کو کیا بلوپرینٹ ہوگا ہر کوارٹر میں کیسے روزگار کا ہوگا یہ راج کی جنتہ جاننا چاہتی ہے میں تو یہی کر رہا ہوں میں تو خوش ہوں کہ کم سے کم آج نتیش بابو عبراج کے قارن دس سے بیس لاکھ تو کر دیا دس سے لاکھ ان کے لیے سنکر تھا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اس کے بارے میں کوئی کھاکا نہیں ہے ان کے پاس لیکن بڑے بدلے بلے نتیش کمار نظر آ رہے ہیں تیجسوی یادب کے ساتھ جا کر ایسا لگ رہا ہے کہ ارجہ سے اوٹ پروت ہو گئے ہیں ایک کے بعد ایک کئی دعوے اور وادے ان کے اور سے کیے جا رہے ہیں بی جے پی کے ساتھ سہج نہیں تھے ان چیزوں کو لے کر پتہ نہیں کہ سہج تھے کہ اوہ سہج یہ تو ان سے پوچھئے جب پہلی بار اے جے مکھ منتری اوٹ بی جے پی نہیں دلائیا تھا اور انتیم بار بھی بی جے پی نہیں دلائیا ہے یہ تو بیج کا انٹرول ہے کیوں سہج تھے کیوں وہ سہج ہو گئے بی جے پی میں نہ پردھان منتری کا پد کھالی ہے نہ امیدوار ہونے کا کھالی ہے وہاں کھالی ہے پھڑی پھوڑ آل کھلیں گے پھون ان بھی آ رہا ہے لوگ کہہ رہا ہے پورے دیش سے ستارہ مہچوری کون راجہ سب کا آ رہا ہے ڈی راجہ سب کا آ رہا ہے پھون پھون تو آ رہا ہے لیکن ابھی کھل کر اپنے پتے کھولنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ ان کی پارٹی کے نیتابی سے کہنے لگے ہیں منتری منڈل وستار کے ساتھ ہی کہ دوہزار چوبیس کے بعد ترنگا فہرائیں گے لال کلے کی پراشیر سے نتیش کمار اگر جبان سے پھارا نہ ہو تو اس میں کیا دکت ہے دوہزار چودہ میں چناؤ لڑے تھے دوہزار تیرہ میں بی جے پی سے الگ ہو کر کے اور دو ہی سیٹ آیا میں پھر پرانی بات کہہ رہا ہوں دیش کا دربھاگ ہے یا سو بھاگ ہے یہ تو دیش کی جنتہ نر نہیں کرے نتیش بابو ایک ایسے سسکت مکتر مکتری ہیں جو سری بابو کے ریکارڈ کو بھی بیٹ کیے ٹین یور کا اور دکھت پکش یہ ہے کہ آج تک وہ اکیلے اپنی پارٹی کا جتا کر کے مکتر نہیں بنے اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے آپ نتیش کمار پر کتنا بھی نشانہ ساتھیں لیکن سرشاسن بابو جس اور کھڑے ہو جاتے ہیں پلڑا ادھر کا بھاری ہو جاتا ہے میں تو وہی کہہ رہا ہوں امر لطا کہیں کھڑا ہوگا دوسرے کے پیڑ پر وہ پھلے گا پھولے گا لیکن اپنے کھڑا ہو جائے امر لطا تب نہ جانے کہ امر لطا کا گاچ ہے امر بیل کا گاچ ہے ان میں طاقت ہی نہیں ہے اور انہوں نے اپنی نیتی اپنی نیت اپنا نیتکتہ ڈی پھریجر میں رکھ دیا ہے آپ بھی تو بہت نشانہ ساتھیں 2013-14 اور اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر آپ لوگ ایک ہی ہو گئے تو وہ تو ہے ہی نا راج نیتی تو اپنے حساب سے اپنا رنگ مدد لیتی ہے میں بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنی کارن بتاتا ہوں میں کبھی RJD کے ساتھ نہیں جا سکتا اور نیتی سباؤ کو تو پال پوس کر کے بڑا کیا مکہ منتری بنایا ان کے ساتھ جانے آنے میں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہمارے سامنے دو ہی راستے تھے سترہ میں یا تو بیہار کی جنتہ کو چناؤ میں ڈھکیل دیتے یا پھر نیتی سباؤ کے ساتھ سرکار بنائے تو بنائے ہم RJD میں نہیں گئے ابھی بھی دوریں میں نہیں گئے ہم نہ ہم ڈوڑا کبھی ڈالے تھے نہ کبھی ڈالیں گے پوچھئے نہ کی ڈوڑا کئیسا ہوتا ہے ابھی وہ پی ایم مٹیریل بنیں گے دو ہزار چوبیس کے لیے نہیں بنیں گے ارے بھائی ہم پی ایم مٹیریل ہیں کی نہیں ہیں اب تو سی ایم مٹیریل تو کبھی رہے نہیں جو دوسرے کے بل پہ سی ایم بنے تو سی ایم مٹیریل تو رہے نہیں پی ایم مٹیریل کہاں سے ہوں گے اب پانچ گو لوگ کہا دے تو اس کے اس سے کوئی پی ایم مٹیریل ہو جاتا ہے لیکن وہ بول رہے ہیں کہ بپکش کو ایک جوٹ کریں گے دو ہزار چوبیس کے لیے اور بی جے پی کی تیس چالیس سیٹے اگر کم ہو جائیں گے تو ذرا سوچیں کیا حال ہو جائے گا بی جے پی کا یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ آرے بھائی سب جوتسی ہے نا وہ سب کچھ پتا کر لیا ہے ان کو یہ پتا ہو جائے کہ جنتہ اگر نرندر موڈی کو جیسے پیار کر رہا ہے کر دے تو پھر کیا ہوگا آپ نے کیابینیٹ کا وستار ان کی اور سے کیا گیا ہے اور جو تصویریں تیجسوی یادو پیر چھو رہے ہیں نتیش کمار کے وہ ان کو گلے لگا رہے ہیں ان کی پیٹ تھپ تھپ آ رہے ہیں تو یہ تصویریں آپ لوگوں کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں ایسی وجہ سے آپ لوگ بار بار ان کو روزگار کے مددے پر گھیر رہے ہیں کہ پیسہ ان کو تو لگتا ہے ہر مددے پر اور سفلتا کے سفلتا کی سیری پر ہے اور سفل ویکتی سفلتا کے سیری پر ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نتیش بابو دو ہزار چوبیس میں ان کو مکہ منتری سے ہٹنا ہے اور پھر یہ سنٹرل ہال ڈلی میں بیٹھیں گے تو اس لیے یہ اپنا کچھ بھی بول دیں گے پچیس کا چناؤ ان کو تھوڑے لڑنا ہے ایک آخری سوال تیجسوی یادف کی تصویریں بھی دکھائی دے رہی ہیں آپ کی چوٹی کو بڑا چرچہ کا وشہ وہ بنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ایک فٹ کی چوٹی رکھ لینے سے کوئی گیانی نہیں ہو جاتا ہے تو ان کے ساروپ پر کیا بولیں گے آپ دیکھئے میں نیویدن ہاتھ جوڑ کے کروں گا عبراج سے کہ آپ عبراج ہیں میں کشان کا بیٹا ہوں گالی دینے کا لیکن میری سنسکرتی کو گالی نہ دے یہ چوٹی ٹیکہ اور ٹیکی بھارت کے سناتن کی سنسکرتی ہے اس کو گالی نہ دے آپ میں ہمت ہے کسی دوسرے دھرم کے لوگوں کو داری اور ٹوپی پر گالی دے دیں گے نہیں دیں گے چلے بہت شکریہ گراج سنگھ جی آج تک سے جڑنے کے لیے اور مہتپون سوالوں پر جواب دینے کے لیے کینڈری منتری گراج سنگھ کو آپ سن رہے تھے